بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنس السلام علیکم میں ہوں احسان اللہ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل دیر سٹوڈنس آج ہم پڑھیں گے پوزیسیف ایجیکٹیوز اس سے پہلے ایجیکٹیوز کے دوسرے احساب ہم پڑھ چکے ہیں وہ لیکچرز اگر آپ نے نہیں دیکھے ہیں تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیکے جی پراپر ایجیکٹیو ہے ایجیکٹیو آپ کلر ہے ایجیکٹیو آپ سائز ہے ایجیکٹیو آپ شہب ہے اسی طرح پراپر کیا ہے ایجیکٹیو آپ کوالٹی ہے اسی طرح ڈیمانسٹریٹیو ایجیکٹیو ہے اور آج ہم پڑھ رہا ہے پوزیسیف ایجیکٹیوز تو پوزیسیف کا لپس جو ہے یہ پوزیسشن سے نکلا ہوا ہے اور پوزیسشن کا معنی ہے ملکیت ٹھیکے جی تو پوزیسیف پرناؤن جو ہمارے پاس ہے یہ ہمارے پاس ملکیت شو کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ریلیشنشپ یا تعلق جو ہے وہ شو کرے گا مطلب یہ ہے کہ ایجیکٹیو ہمارے پاس دو کام کریں گے ایک تو یہ ہمارے پاس آنرشپ یا پوزیسشن مطلب ملکیت جو ہے وہ شو کرے گا یا ریلیشنشپ شو کرے گا تعلق شو کرے گا مطلب اگر یہ الفاظ ہمارے پاس استعمال ہوتے ہیں ایسے ناموں کے ساتھ جو نان لیونگ تینکز کے ہیں ٹھیکے جی تو پھر یہ الفاظ ہمارے پاس کیا ہوں گے پوزیسیف ایجیکٹیوز ہوں گے اور یہ الفاظ پوزیسشن ملکیت شو کرے گا لیکن اگر یہ الفاظ ہم استعمال کریں لیونگ تینکز کے ساتھ تو لیونگ تینکز جو کچھ ایسے ہے جس کا کوئی مالک نہیں بنتا ہے ٹھیکے جی تو اس لیے پھر یہ ہمارے پاس ریلیشنشپ شو کرے گا تو اس کا اگر ہم ڈیفائن کرنا چاہے تو پوزیسیف ایجیکٹیوز are those adjectives which are used to show possession or relationship پوزیسیف ایجیکٹیوز are those adjectives which are used to show possession or relationship پوزیسیف اور relationship تو پوزیسیف لفظ آپ استعمال کرتے ہیں یا آنرشپ استعمال کرتے ہیں ایک ہی چیز ہے ٹھیکے جی یہ پوزیسیف ایجیکٹیوز ہمارے پاس کتنے ہیں یہ seven ہے my ہے your ہے his ہے her ہے its ہے اور اسی طرح ہمارے پاس dear ہے ٹھیکے جی یہ الفاظ ہمارے پاس کیا ہے پوزیسیف ایجیکٹیوز اور یہ الفاظ ہمارے پاس possession شو کرتا ہے اس لیے ان الفاظ کو ہم کیا کہتے ہیں پوزیسیف ایجیکٹیوز مطلب یہ الفاظ ناؤن کے پار ایکسٹر انفرمیشنز بھی دیں گے سب سے پہلے یہ الفاظ ہم ایجیکٹیوز ثابت کر دیں گے پھر اس کے بعد ہم مثال آپ دیکھیں مثال کے طور پر I saw I saw your house اب دیکھو I saw your house اس جملے میں آپ دیکھیں کہ house جو ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے ناؤن ہے ٹھیکے جی اور your جو ہے یہ کیا ہے پوزیسیف ایجیکٹیوز ہے ٹھیکے جی اور یہ house جو ہے ناؤن ہے اور your جو ہے یہ house کے بارے میں ایکسٹر انفرمیشنز دے رہا ہے ٹھیکے جی اور یہ ہم بہت پہلے ہی کلیر کر چکے ہیں کہ ہر وہ لپز جو ناؤن کے بارے میں یا پروناؤن کے بارے میں ایکسٹر انفرمیشن دے تو وہ لپز ہمارے پاس ایجیکٹیوز بنتا ہے اب دیکھو house ہمارے پاس ناؤن ہے your جو ہے یہ ایسا لپز ہے جو اس house کو بیان کر رہا ہے یا اس house کے بارے میں ایکسٹر انفرمیشنز دے رہا ہے کیونکہ house تو آپ پتہ نہیں کس کا house تو آپ نے میں نے کہا your house تو اب یہ your جو ہے یہ house کے بارے میں ایکسٹر انفرمیشنز ہے ٹھیک ہے جی تو اسی بناء پہ your جو ہے یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا یہ ایجیکٹیوز ہو گیا ٹھیک ہے جی your house ٹھیک ہے جی اب دیکھے your ہمارے پاس اب کون سا ایجیکٹیوز ہے تو your house میں اس house کی ملکیت شوہ ہو رہی ہے your house اور your house ایکسٹر انفرمیشنز بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے یہ your جو ہے یہ ملکیت بھی شوہ کر رہا ہے اس house کا کہ یہ house کس کا ملکیت ہے ٹھیک ہے جی تو اسی بناء پہ یہ your جو ہے یہ ہمارے پاس possessive ایجیکٹیوز ہے کیونکہ یہ کیا شوہ کر رہا ہے possession شوہ کر رہا ہے ٹھیک ہے جی اگر میں کہو کہ i saw my house i saw ya we saw our house he saw his house she saw her house it saw its house they saw their house تو یہ سارے جو ہے یہ اسی ایک ہی جملے میں ہم کیا کر سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ دیکھیں we saw we saw یا یہ اگر saw والے لفظ آپ استعمال نہیں کرتے ہیں تو یہ بھی ضرور نہیں ہے we live in our house اب دیکھیں we live in our house تو اب کیا ہے house ہمارے پاس ایجیکٹیوز ہے اور جو ہے یہ اس house کے بارے میں extra information دے رہا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگی ejective اب ejective کے اقسام میں سے کون سار نسم ہے تو یہ کیا ہے possessive ejective ہے کیونکہ اس house کے possession جو ہے وہ show ہو رہی ہے ٹھیک ہے جی اور ہر وہ لپظ جو noun کو بیان کرے ہر وہ لپظ جو noun کے بارے میں extra information دے تو اسی لپظ کو ہم کیا کہتے ہیں ejective کہتے ہیں پھر اگر ejective کے اندر ایک لپظ ایسا ہے جو noun کو بھی بیان کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ noun کی کیا ہے اس کے position ملکیت بھی شو کر رہا ہے تو اس کو ہم پیر کیا کیا کہیں گے possessive ejectives ٹھیک ہے جی اس کو ہم possessive ejectives کہتے ہیں اور مثالیں بھی ہم لکھ سکتے ہیں کہ مثال کے دور پر دے 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 میٹ دے میٹ دے میٹ دے میٹ وید دے میٹ وید دیر دیر پیرنٹس اب دیکھیں پیرنٹس کیا ہے ہمارے پاس پیرنٹس ہمارے پاس noun ہے اور یہ دیر جو ہے یہ ایک ایسا لپس ہے جو اس پیرنٹس کو جو ہے کیا ہے بیان کر رہا ہے ٹھیک ہے جی اس پیرنٹس کو بیان کر رہا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ لپس اس پیرنٹس noun کو بیان کر رہا ہے تو یہ لپس ہمارے پاس کیا ہو گیا یہ ہمارے پاس ہو گیا ejective اب ejective میں یہ کون سا قسم ہے تو چونکہ یہ اس ناؤن کے ساتھ کیا ہے ریلیشنشپ ہو رہا ہے چونکہ یہ پیرنٹس کیا ہے یہ لیونگ تینگ ہے اور کوئی جو ہے اپنے والدین کا یا اس طرح دوسرے رشداروں کا کوئی جو ہے مالک نہیں بنتا بلکہ اس کے ساتھ ہم تعلق شو کرتے ہیں تو اس لیے دیر جو ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ایجیکٹیو ہے کیونکہ ناؤن بیان کر رہا ہے پھر کونسا ایجیکٹیو ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ پوسیسیو ایجیکٹیو ہے کیونکہ اس پیرنٹس کے ساتھ اس ناؤن کے ساتھ یہ ریلیشنشپ جو ہے وہ شو کر رہا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ دو اگزامپلز جو ہے یہ پوسیسن کے ہے آنرشپ کے ہے اس گھر کی ملکیت کے بعد ہو رہی ہے اور یہاں پہ پیرنٹس کے ساتھ ریلیشنشپ کے بعد ہو رہی ہے تو اس لیے یہ دیر جو ہے ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس پوسیسیو ایجیکٹیو ہے اگر میں اور ایک دوسرا لفظ یہاں پہ لگاؤ کہ اب دیکھیں برادر ہمارے پاس کیا ہے یہ ناؤن ہے اور ہیز جو ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے ہیز جو ہے یہ ہمارے پاس ایک ایسا لفظ ہے جو برادر کو بیان کر رہا ہے ٹھیک ہے جی برادر ہیز برادر تو ایک سیئے انفرمیشنز ہیں ناؤن کے بارے میں تو ایجیکٹیو ہو گیا ہیز ٹھیک ہے جی اب کونسا قسم ہے تو یہ پوسیسیو ایجیکٹیو ہے کیونکہ یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس پوسیسیو شو کر رہا ہے ٹھیک ہے جی پوسیسیو شو کر رہا ہے تو اس لیے اس کو ہم کیا کہیں گے اس کو ہم پوسیسیو ایجیکٹیو کہیں گے کیونکہ یہ ہیز کا لفظ ہے یہ برادر کے ساتھ ریلیشنشپ شو کر رہا ہے تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ پوزیسیو اجیکٹیوز جو ہے یہ ہمارے پاس پوزیسشن شو کرے گا یا جو ہے ریلیشنشپ شو کرے گا اگر ان الپاس کے بعد اگر اس کے بعد کسی نان لیونگ تنگ کا کیا ہے نام آ گیا تو یہ پوزیسشن ہوگا اگر کسی لیونگ تنگ کا نام آ گیا تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگا یہ ہمارے پاس پھر پوزیسیو اجیکٹیو ہوگا لیکن یہ شو کرے گا ریلیشنشپ نہ کہ پوزیسشن کیونکہ کوئی اپنے بائی کا کوئی جو ہے اپنے بہن بائیوں کا کوئی جو ہے دوسرے رشداروں کا کوئی مالک نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ہم ریلیشنشپ جو ہے وہ شو کرتے ہیں تو یہ سارے پاس جو آپ کے سامنے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے possessive adjectives ہے ٹھیک ہے جی لیکن اکثر لوگ جو کیا ہے اس کو confuse کرتے ہیں پرناؤن کے ساتھ اور ان کا خیال ہے کہ my or you or his or her it's there یہ جو ہے ہمارے پاس کیا ہے یہ pronouns ہے لیکن یاد رکھیں جو position pronouns ہے وہ میں بہت پہلے clear کر چکا ہوں ٹھیک ہے جی اور position pronouns میں pronoun کے طور پر یہ الفاظ بالکل بھی استعمال نہیں ہوتا ہے یہ الفاظ noun کو replace نہیں کر رہا ہے بلکہ یہ الفاظ noun کو بیان کر رہا ہے اور ان سے جو position pronouns بنتے ہیں وہ میں میں نے clear کر چکے ہیں لیکن اس کا less بھی میں آپ کے ساتھ share کر دیتا ہوتا کہ آپ کو پتہ چلے تو my سے mine اور اسی طرح اور سے ours اور اسی طرح yours سے yours اور اسی طرح his ہی رہتا ہے ٹھیک ہے جی اور ہر جو ہے اس سے ہمارے پاس hers بنتا ہے اور its جو ہے یہ بھی ہمارے پاس its سے رہتا ہے اور their جو ہے اس سے ہمارے پاس theirs بنتا ہے ٹھیک ہے جی تو mine ours yours has hers its اور theirs یہ الپاز ہمارے پاس نوانز ہے پزسیو نوانز عید رکھے یہ نوان کو ریپلیس کرتا ہے اور ریپلیسمنٹ کے ساتھ ساتھ پزسشن یا ریلیشنشپ جو ہے وہ شو کرتا ہے یہ نوان کو ریپلیس نہیں کرتا ہے یہ ناؤن کو بیان کرتے ہیں اور بیان کے ساتھ ساتھ پوزسشن، آنرشپ یا جو ہے ریلیکشنشپ شو کرتا ہے یاد رکھیں اکثر لوگ جو ہے اس پر کنفیوز ہوتے ہیں دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ان الفاظ کے فوراً بعد آپ کو ناؤن ملے گا ٹھیک ہے جی ان الفاظ کے فوراً بعد آپ کو ناؤن ملے گا ٹھیک ہے جی تو جب ان الفاظ کے فوراً بعد آپ کے پاس ناؤن آ جائے تو آٹومیٹیکلی پھر یہ ناؤن کو تو ریپلیس نہیں کریں گے بلکہ ناؤن کو بیان کریں گے تو مطلب ان الفاظ کے فوراً بعد جس کو ہم پوسیسیب ایجیکٹیوز کہتے ہیں تو ان الفاظ کے فوراً بعد جو ہے ہمارے پاس کیا آئیں گے ناؤن آئیں گے ٹھیک ہے جی اور جب ان الفاظ کے فوراً بعد ہمارے پاس ناؤن آ جائے تو پھر یہ الفاظ ناؤن کو ڈسکرائب کریں گے ناؤن کو بیان کریں گے اور جب یہ ناؤن کو بیان کریں گے تو پھر یہ ہمارے پاس پوسیسیب ایجیکٹیوز بن جائیں گے نکے پوسیسیب پروناؤن اور یہ الفاظ جو ہے یہ پوسیسشن تو شو کرتے ہیں ریلیشنشپ تو شو کرتے ہیں لیکن یہ ناؤن کو ریپلیس کرتے ہیں یہ ناؤن کو بیان نہیں کرتے ہیں بیان والے الفاظ یہ ہے یہ ناؤن کو یہ بیان کرتے ہیں اور یہ ناؤن کو ریپلیس کرتے ہیں یہ possessive objectives اور possessive pronouns کے بھی جو قدر مشترک ہیں وہ جو common factor ہے وہ یہ ہے کہ دونوں جو ہے وہ relationship یا جو ہے ownership اور possession شو کرتے ہیں دونوں جو ہے وہ ملکیت یا تعلق شو کرتے ہیں اسی بنا پہ لوگ اس کو confuse کرتے ہیں اور اس پہ confuse ہوتے ہیں لیکن دونوں جو ہے وہ ملکیت یا تعلق کے لیے استعمال ہوتے ہیں لیکن فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ الپاس ناؤن کو بیان کرتے ہیں اور یہ ناؤن جو ہے یہ الپاس جو ہے ناؤن کو replace کرتے ہیں اور اس کے باوجود جو ہے یہ ملکیت اور تعلق دونوں شو کرتے ہیں لیکن یاد رہے کہ ان الپاس کے پوراً بعد ناؤن ہوگا اگر ان الپاس کے بعد ناؤن نہیں تھا تو پھر اس کو ہم possessive objective نہیں کہیں گے لیکن یہ الپاس چونکہ اسی غرض کے لیے استعمال ہوتا ہے اس لئے ہمیشہ یہ الپاس ہمارے پاس کیا ہوں گے possessive objectives ہوں گے موسیقی موسیقی